مفتی تارک مسود سپیشل مخلوق آگ سے بنائی ہے ایک مخلوق بنائی ہے نور سے جس کو کیا کہا جاتا ہے فرشتہ اردو میں فارسی میں فرشتہ انگلیش میں انجل اور عربی میں ملک عربی میں کیا کہتے ہیں ملک جس کی جمع ملائکہ ملائکہ توہو بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی اب سائنس کا یہ کہنے سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں کے تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں خارج ہیں اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں دوسرے دلائل سے تو ان کو مان لیا جائے نئی ثابت ہوں تو نہیں مانا جائے اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعوت علیہ السلام تواتر سے تبیہ یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر فرشتوں کے اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا اس کو کیا کہا جاتا ہے جن چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے جن چھپیوی چیز کو کہتے ہیں مجنون کسے کہتے ہیں جس کی عقل چھپیوی ہو پردہ پڑ گیا ہو دیوانہ ہو گیا ہو جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو وہ بھی چھپاوا ہوتا ہے نا فلمہ جنہ علیہ اللیل قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی اندھیرہ کر دیا رات نے تو ہر وہ چیز جو چھپی جنون اسی سے نکلائے جنون پاگل ہو گیا نا گویا دماغی غائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر وہ چیز جو چھپیوی ہوتی ہے نا اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے تو جن کو بھی جن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے ہر جن برا نہیں ہوتا لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑا گیا تھا نا پڑے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رائے گا اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں انسانوں سے لیتے ہیں جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے انسانوں کو تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا اتنے ہی مذہب کس میں ہیں جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو بیسرکت ترابی کے قائل ہو جاتے ہیں کسی اہل ایدیس کا بیان سنیں گے تو آٹھ کے قائل ہو جاتے ہیں جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہیں نا جن میں ہو سکتا ہے کچھ چار شادیاں کرتے ہیں جو میرا بیان سنتے ہیں اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو ایک کے قائل ہوں گے تو جتنے اب مجھے نہیں پتا جنات کو چار کی اجازت ہے کہ ایک کی ہے یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں لیکن بارحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جن کہا جاتا ہے وہ ہے اس کا وجود ہے اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں اگر آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں ہے بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر اس لئے ان کو بیٹھا ہی رہنے دو میں اکثر چھٹکلا سناتا ہوں نا وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے خالی ہے یہاں جنات ہے ادھر نہیں جانا وہ فنٹر بناوا ہے میں چل جنوین کی گیا بیل بجائی بندہ باہر نکلا نا اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹ لی اس نے کہا کوئی درتا برتا نہیں بھائی صاحب آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو پانچ سو سال سے لہ رہا ہوں مجھے تو اتا کوئی جن نظر اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی پانچ سو سال سے رہ رہے کم سمجھ رہے ہو اچھا تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ کیونکہ قرآن میں ہے اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے تو بتا چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں دیوبندی بھی بریلوے بھی قادیانی بھی ہندو بھی ہر طرح کے فرقے کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں انسانوں سے جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں میں نے بتایا انسانوں سے دوسرا ان میں ایک مسئلہ ہے ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے انسان کی جو نیچر ہے نا انسان کی نیچر یہ کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے شر مغلوب ہے انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں برے کم ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ بھیکو بھی ہوتے ہیں ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں لیکن جنات کا معاملہ الٹائے ان میں شر کا انصر خیر سے یہ سرکشی آگ میں سرکشی ہے نا تو ظاہر ہے اللہ نے مٹی سے بنایا مٹی میں کیا ہے توازو تو حق سنکے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے لیکن نورملی انسان کو جب صحیح بات پتا چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے چپ مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے جنات میں آگ سے بنے اور آگ بھی شولے مارتی ہوئی تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات کیا ہو گئی بھائی جنات جو ہے نا جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے اس کی میں ایک مثال دوں بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی بیل لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل انسان کے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے انسان کو دیا ہے بیل کو جس دن پتہ چل گیا نا کہ میں زیادہ پاور فل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندے ہوگے بیل نہیں بندہ وہ ہوگا لیکن اللہ نے کہ روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا گھر دیکھو دیکھو چلتے رہو چلتے رہو وہ مو نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوئے نا میرے اوپر تھوڑا سا یوں کی اور ایک کھسکایا اٹھا گئے گرے گئی تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے جنات ڈرتے ہیں کس سے انسان سے لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورة جن میں اللہ نے فرمایا جنات انسان پر سرکش ہو گئے شرارتیں کرنے لے گئے ادھر سے بندہ اٹھا گئے ادھر کر دیا ادھر سے اٹھا گئے ایک صحابی کو جن اٹھا گئے لے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شہر گھم گیا تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہا گیا حضرت عمر نے چار سال کے بعد اس خاتون کا نکا فس کرا دیا یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ چار سال کے بعد نکا فس ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ نے امام ابو حنیفہ کے جو فتویں ہیں زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یعنی جو اس بارے میں ہناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی تو ان کا علم باقی تینوں خلفہ سے زیادہ ہے اس لئے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجی دی گئی ہے جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفہ اور سیدنا علی میں تو وہ ترجی کس کو دیتے ہیں کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں ان فتووں میں تینوں خلفہ کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پر پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کی آئے حضرت علی کے کہنے پر تو عمر کم تھی نا علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا تو اس لئے حضرت علی کا موقع جو میں نے خلابالے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھئی نہیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا ہے تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں بارحل حضرت عمر نے کا یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پر فتوہ دیا ہے تو چار سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا حضرت عمر نے ختم کرا دیا وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی تو حضرت عمر نے پھر کہا بھئی اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو اس کو طلاق دے دو یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاحی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے اس نے کہا نہیں اب جائر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو اسنان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں اب اسی کے ساتھ رہے ٹھیک ہے نا پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے مصنف عبد الرزاق یہ ہے مصنف ابن ابھی شہبہ کی روایت ہے یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے دوسرے گھر میں جن ہوں کر رہا ہے تو تیسرے گھر میں جن نمدوں کو لڑا رہا ہے چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے ایک آت سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا اچھا تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے جننات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں مسئیبتوں سے بچنے کے لئے ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو لوگوں نے کیا کیا تھا مشرقین نے جننات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جننات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے تو جب جننات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لئے ہمارا سہارا لے رہا ہے تو اس چیز نے جننات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جننات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لیا کر دھرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے بہت خطرناک ہے بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے گا کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو دیر ہوئے آئے گا وہ تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے اور جہاز ایجاد کر لیے راکٹ ایجاد کر لیے یہ کر لیا وہ کر لیا تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں بڑے بڑے سائنس دان بھی ہم سے کاپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو اس سے کیا کرو جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہے ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوئے ایک ڈاکو آیا وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا بیچارہ تو نہیں کہنے چاہیے ڈاکو ام مخت کو تو انہوں نے کیا کیا یوں کیا نا یوں یہ رفی بھائی کا قصہ ہے ہمارے رفی بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یوں کہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں تو انہوں نے کیا کیا انگلی سے نا یوں وہ سمجھا پسٹل ہے بس یوں یوں دکھایا وہ بھاگ گیا تو مجھے آکے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا میں نے جیب سے یوں کیا یوں میں نے کہا رفی بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے خیر جنات کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہا ہوں انہیں جنات کو نغصہ آ جائے گئے کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ ہاوی اسی وجہ سے دو لوگ تعویز گنڈوں میں فلیتوں پہ پلیتوں پہ آملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے تب ہی میں کہتا ہوں آملوں کے پاس اور آملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوتا یہ آمل خوش فہمی میں جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوتا ہے سمجھتے ہونا جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے امریکہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں بھرا بولو میں نہیں دے رہا اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے یہ میری جیب سے پیسے نکال رہے ہیں تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں تو کمبل چھوڑوں کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے وہ کمبل کے بجائے ریش نکلتا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں کمبل نہیں کمبخت مجھے چھوڑ رہا تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی کہاں سے کہاں نکل گئی جنات نے آملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے تو جو لوگ بھی روحانی آمل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں بولتے ہیں اور اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے تو لہذا پھر وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اور جو مزاروں میں جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پتا ہے ہوتا کیا ہے جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ٹریور لاکے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے وہاں رش زیادہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتا ہے کیوں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے لہذا شیطان بچے کو چھٹکیاں مار مار کے رولاتا ہے پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھئی آعود بھی کلمات اللہ تامہ پڑو یہ جو دعائیں ہیں وہ ماں کیا کرتی ہے وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھوان ہوگا تو نہیں ہوگا دھوان نہیں ہوگا تو بتا نہیں کیا ہوگا بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے کہتی ہے دیکھو مفتی تارک مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے میں میرے مرچیں جل رہی ہیں میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا اس سے میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے چھوڑ دو رونے دو چیخنے دو شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلے لپیٹ کے چلا جائے گا جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چھٹکی مارو ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا ہم ایک گاؤں میں گئے وہاں سارے بیدتی لوگ رہتے تھے نا تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو وہ لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا با قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے واقعی ہوتا تھا ایسے بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا ہم نے کہا چلو جا کے ہم نے کہا ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ڈراما نہیں یہ سچی مچھی میں ہو رہا ہے اچھا ہم گئے اتنا موٹا بندہ لیٹا ایک تم لڑکتا با قبرستان کی دیوار تک کرولنگ واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے خود نہیں جا رہا تھا وہ جو لیٹر آئے گھومتا با قبرستان کی دیوار تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ میں نے کہا یار یہ فٹبال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں بزرگوں کا کام تھوڑے مارنا تھوڑی ہے کر بھی نہیں سکتے اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا یہ ایک چمیٹ لگاتے رکھ کے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بزرگوں لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر دے اب کیا تھا اب باری آئی ہماری اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے بہت چھوٹا قط تھا ان کا دبلے پتلے ان کا نام ہی ہم نے ملہ مختصر رکھا ہوا تھا یعنی میرے دوست تھے پرانے لیکن کتنے دبلے طلبہ تو آپ کو بتا ہے شرارتی ہوتے ہیں تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں عبدالباقی نام تھا ان کا وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجویر ٹھیک کرنا شروع کر دی وہ قاریوں تو چخواتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے حابلو حائین اتنی چخوا رہے ہیں ہمارے ایک طالبیم نے کہا مولانا عبدالباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں ان کو مزید ختم نہ کرو ایک تو ویسے چھوٹے سے انہوں نے کہا عبدالباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے تو وہ اتنا پتلا سا طالبیم تھا ان کا نام تھا مولانا ملہ مختصر کہتے تھے ہم ان کو اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا میں لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو یہ ہاتھ یوں رکھ لو ہم نے ہاتھ یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ انہوں نے کہا سور فاتحہ پڑھو میں نے سور فاتحہ پڑھی پھر بھی نہیں ہو رہا سور اخلاص سور فلق سور اناس سب کچھ پڑھ لیا انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو ہم نے وہ بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا بڑے حران ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے پھر وہ مولانا مختصر آئے جو بہت ہی لائٹ وہ لیٹے کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوا ہم نے کہا باپ لیٹو کمال کی بات یہ کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا اب وہ لیٹے نا آکے جو پہلے لڑک رہے تھے جن کا دماغ بدتی تھا وہ لیٹے ہیں وہ نہیں لڑک رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں پہلے تو اب لات پڑتی تھی ہم گھومتے بھی جاتے تھے تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدت نہیں ہے جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں بزرگ کی یعنی سمجھو کہ نراز ہو گئے ہیں تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے اب دیکھو یہ ہوا کیا ہے یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کی ہیں ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے تیچر تھے وہ بھی لیٹے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ میرے اکیلے کہا نہیں میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو یہ واقعہ بڑا ہے واقعہ مقصد نہیں ہے ہوتا پتا ہے کیا ہے جنات ہوتے ہیں اسی جگہوں پہ جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرس ٹائپ کی ہے یہ قبروں سے عقیدت کر رکھنے والی قوم ہے تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو پھر کل آکے یہ قبروں سے مانگیں مانگنے کی جگہ مزد ہے اللہ تو یہ کس سے مانگیں گے یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے یہ یہ کیوں نہیں کر سکتے تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی سمجھتے ہو اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی تھڑا مڈڈا نہیں ہے بکواس ہے یہ سب شایاتین کے تصورات ہیں جنات نے اپنی فائلیں والے لپیٹیں اپنے سارے تھڑے شوپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شاٹ تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا حالے کہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا اور اسی بھی ہوتا چلا وہ ڈراما نہیں کر رہے تھے ڈراما کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے وہ بھی حیران تھے اب تھڈا کیوں نہیں آ رہا بھئی ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے شایاتین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شوٹ اب سمجھ میں آیا ہے جنات کا فلسفہ جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں سلبٹے گھوماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلاتے ہیں ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں انہی پہ جو کہتے رہے باپ میں دم ہے تو تابیز لاکے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی تو میں آمیلوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دی ہے اتنے مار دی ہے آٹھ دس جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی اور تم مجھے دھمکیاں دیتا ہوں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جنات نے ان کو خابو کیا ہوئے انہوں نے جنات کو خابو میں نہیں کیا وہاں تو اس لئے مسنون دعاوں کا بس احتمام کیا کرو سورہ فلق سورہ ناس نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جن ناس سے حفاظت نہیں ہوگی اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں چاہے دیوبندی عامل ہو رائیونڈ کا مقیم ہو بنوری ٹاؤن کا ہو جامعہ ترشید کا ہو دارلم قرنگی کا ہو جامعہ فاروخیہ کا ہو جامعہ شرفیہ کا ہو یا بریلوی عالم ہو شیعہ ہو عامل عالم نہیں شیعہ عامل ہو بریلوی ہو حاجی ہو ہرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد تو جو خوچ ہو رہے ہیں اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی اور کوئی حل نہیں ہے اس کا سمجھتے ہو نئی علاج ہو رہا تو سبر کرو سبر سے ہی بھاگے گا جن بچپن میں ہم کسی تالیبیم کو چھیڑتے تھے وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے نئی چھیڑتا تھا تو نئی چھیڑتے ہیں تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑی نہیں رہا اس کو دھنک کر رہا ہوں چلو بھئی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینچن لے رہا ہے کبھی ادھر علاج کبھی ادھر علاج کبھی وہ عامل کبھی وہ عامل پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے یہاں اگر مجھے کرایہ دے کی بھی رہنا پڑے تو رہنا چلو تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ آگے چلتے ہیں بھائی جلی سے بس دو منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہے تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے اس سے بدا چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے چین جیسے کوئی مرد چار شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا لیکن اگر کوئی مرد چار شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے it means کوئی problem ہے کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے topic ایسا ہے کہ بوڑے بھی خوش ہوتے ہیں جوان بھی خوش ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو topic change کرو لیکن ہوتے خوش ہیں تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے میرا معبود ایک ہے وہی مشکل کشہ وہی حاجت روہ اولاد بھی وہی دے گا روزگار میں برکت بھی وہی دے گا ساری بگڑیاں وہی بنائے گا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے بشرت ہے کہ وہ انسان فطرت پر ہو اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے it means کہ اس کی فطرت بولو change ہوگی